بچوں کا لنچ باکس ہو یا ٹی ٹائم یہ مزیدار پیزا بند بنائیں جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اوپر سے سوفٹ اندر سے فلنگ بہت مزیدار سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو ویڈاوٹ اوون بنا کے تیار کیا ہے تو چلیے چلتے ہیں اس ایزی اور مزیدار سے پیزا بند کی ریسیپی کی طرف مزیدار پیزا بند بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر دو کپ میدہ لے لیا ہے اس میں ہم ایٹ کر دیتے ہیں ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون ہم اس میں چینی ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں خوشک دود ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ٹو ٹیبل سپون بھر کے دہی یہاں پر ہم نے ایک انڈا لے لیا ہے اور انڈے کی ہم نے زردی کو الگ کر لیا ہے تو اس آٹے کے اندر ہم ایٹ کریں گے انڈے کی سفیدی زردی کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں 2 ٹیبل سپون ہم آئل ایٹ کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے انسٹینٹ ایسٹ تو ایسٹ ہم اس میں 1 ٹی سپون بھر کے ایٹ کر دیں گے ہم نے یہاں پر 2 بڑے سائز کے کپ کے حساب سے میدل لیا تھا تو اس کے حساب سے 1 ٹی سپون ہم نے اس میں ایسٹ ایٹ کر دیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے ہم اس کا ایک آٹا بنا لیتے ہیں ایک ہم ڈو بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو ہمیں جو ڈو بنا کے تیار کرنی ہے وہ سیمی سوفٹ ڈو بنانی ہے تو آپ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے گون لیا ہے تو یہاں پر ہمارا آٹا اچھی طرح سے گون چکا ہے پانچ سے چھ منٹ تک ہم اس کو اچھی طرح سے نیٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ ہم نے یہاں پر آٹا گون لیا ہے اب ہم نے یہاں پر ایک باکس رکھ لیا ہے تو ایک بڑے سائز کا میں نے باکس رکھا ہے اس کو ہم آئل سے اچھی طرح سے گریز کر لیتے ہیں اور اس کے اندر اب ہم اپنی ڈو رکھ دیتے ہیں ڈو کا ایک بڑا سا پیڑا بنا کے ہم اس کے اندر رکھ دیں گے اور ڈو کا پیڑا بنانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے اس طرح سے آئل لگا دیتے ہیں تاکہ یہ بعد میں چپ کے نا تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے اچھی طرح سے آئل لگا دیا ہے اس کو کور کر کے دو گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے رائز ہو جائے اور اتنی دیر اب ہم اپنی سچفنگ تیار کر لیتے ہیں تو ٹو ٹیبل اسپون مکھن ہم نے ایک فریہ پین میں ایٹ کر دیا ہے مکھن کو گرم کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ایک پو چکن کا کیما تو چکن کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا تھا اور ہم نے اس طرح سے چکن اس میں ایٹ کر دی ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ایٹ کر دیتے ہیں نمک ہم دو میں بھی ایٹ کر چکے ہیں تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں تو ہاف ٹی سپون ہی بس ہم نے اس میں نمک ایٹ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو اتنا پکا لیتے ہیں کہ یہ چکن اپنا پانی ریلیز کر دے باقی ہم اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے صرف ہم اس کے پانی کو خوش کر لیں گے اور چکن کو اچھی طرح سے گھلا لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چکن کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اور چکن اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکی ہے تو اب اس چکن کو ہم ایک باول میں نکال لیتے ہیں اب ہم اس چکن کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں ٹیماتر تو ایک چھوٹے سائز کا ٹیماتر ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور بیچ میں سے اس کے بیج نکال دیے ہیں تو ٹیماتر ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے ایک چھوٹے سائز کی شملا مرچ کو بھی بلکل چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے شملا مرچ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پر ہم نے تھوڑا سا حردھنیا لے لیا ہے حردھنیا ایڈ کر دیا ہے 3 ٹیبل سپون ہم وائل کون لے لیں گے تو یہ فروزن کون ہے کون ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے کون بلکل اپشنل ہے اگر آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں 5 سے 6 ادد ہری مرچیں باری کٹی ہوئی ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو ابھی ہم نے اس میں کچھ مسالے بھی ایڈ کرنے ہیں تو یہاں پر ہم نے یہ سارے مسالے لے لیے ہیں 1 ٹی سپون اوریگینو 1 ٹی سپون پیپریکا پاودر 1 ٹی سپون چکن پاودر ہم نے لے لیا ہے 1 ٹی سپون سفید مرچ لے لی ہے 1 ٹی سپون پسی کالی مرچ لے لی ہے 1 ٹی سپون پسی لال مرچ لے لی ہے اور یہ سارے مسالے ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور ان سارے مسالوں کو ہم اس میں ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پیزا بن کی سٹافنگ بلکل تیار ہو چکی ہے جو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اب ہم جس میں پیزا بن بنا کے تیار کریں گے اس پلیٹ کو آئل سے گریز کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم اپنا دو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہمارا جو دو ہے وہ کتنا زیادہ رائز ہو چکا ہے تو اس کو ہم اچھی طرح سے ایک بار اور نیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارا پلکل پرفیکٹ دو بن کر تیار ہوا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا اور نیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر پانچ پیڑے بنا کے تیار کرنے ہیں ایک ہی سائز کے ہم پانچ پیڑے بنا لیتے ہیں تو آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں ہمارا جو آٹا ہے وہ کتنا سوفٹ گندہ تھا تو یہاں پر ہم نے پانچوں پیڑے بنا کر ریڈی کر لیے ہیں ابھی ہم یہاں پر پانچ پیزا بن بنا کے تیار کر رہے ہیں تو اب ہم یہاں پر اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا آئل لگا لیتے ہیں آئل لگانے کے بعد اب ہم اس طرح سے چنگیری بنا لیتے ہیں تو ہمیں بالکل بھی اس کو بیلن سے نہیں بیلنا ہے بس اس طرح سے ہم نے اس کی چنگیری بنا لی ہے اور اب اس طرح سے ہم نے روٹی کو تھوڑا سا ہاتھ سے پھیلا لیا تھا اب ہم اس کے اوپر اپنی سٹفنگ ڈال دیتے ہیں بہت ہی زبردست لگتے ہیں یہ پیزا بن آپ ایک بار ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اور بچے تو بہت ہی شوق سے کھائیں گے تو دیکھئے اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کر لیتے ہیں اور سائیڈوں کو اس طرح سے چپکا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کا دیکھئے اس طرح سے پیڑا بنا لیا ہے اور اس میں سٹفنگ کرنے کے بعد اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا اور اس کو شیپ دے لیا ہے تو بلکل گول ہمارا یہاں پر پیڑا ریڈی ہے اور اس کو ہم اس طرح سے پلیٹ میں سیٹ کر دیتے ہیں تو تین پیڑے ہم نے اس طرح سیٹ کر دیئے ہیں دو پیڑے اور ہم اس طرح سے سیٹ کر لیتے ہیں دیکھئے کتنا آسان اور کتنا ایزی طریقہ ہے یہ پیزا بن بنانے کا اور کھانے میں تو بہتی لا جواب لگتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پانچوں پیڑے ہم نے پلیٹ میں سیٹ کر لیے ہیں تو ہم اس کو بھی رکھ دیتے ہیں اس طرح سے سیٹ کر کے اب ہم نے جو انڈے کی زردی بچا لی تھی اس کو ہم اس طرح سے برش کی مدد سے سارے پیڑوں کے اوپر لگا لیتے ہیں تو بلکل بھر کر اچھی طرح سے ہم اس طرح سے لگا لیں گے اس سے ہمارے پیزا بن دکھنے میں بہت ہی زبردست لگیں گے تو یہاں پر ایک پتیلی کو ہم نے پندرہ منٹ پہلے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے اندر ایک پلیٹ رکھ دی تھی پلیٹ کے اوپر ہم نے اپنا بن والی پلیٹ رکھ دی ہے اور اس کو کور کر کے اس کے اوپر ایک کپڑا ڈھک کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کو ہاف کک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آ چکا ہے بیس منٹ میں اس پر اس طرح سے کلر آ چکا ہے یہاں پر ہم نے موزریلا چیز اور تھوڑا سا ہم نے چیڑر چیز لے لیا ہے تو دونوں چیز ہم اس طرح سے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور اس طرح سے چیز کو بھرکار ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گا بہت مزیدار لگے گا تو اس طرح سے ہم نے چیز اس کے اوپر ایٹ کر دیا ہے اس کے اوپر سے ہم نے شملہ مرچ اور ٹیمارٹر ہم اس طرح سے رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ اس کے اوپر ڈال دی ہے تھوڑا سا ہم نے اس کے اوپر اوریگینو ڈال دیا ہے جس سے بہت ہی زبردست سی خوشبو آئے گی اور کھانے میں بہت ہی زبردست لگے گا بلیک آلیوز ہم اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو جس طرح سے بھی آپ اس کو گانش کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں میں لو فلیم پر کور کر کے بیس منٹ کے لیے دوبارہ سے چھوڑ دیا تھا تو دیکھئے ہمارے جو پیزا بن ہیں وہ فورٹی منٹ میں بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بلکل اچھی طرح سے بیک ہو چکے ہیں اور پتیلی میں کتنا زبردست سا اس کے اوپر کلر آیا ہے تو اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں اور نکال کر ہم اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں اس کو یہاں پر اسٹینڈ کے اوپر رکھ دیا ہے اب بیس سے پچیس منٹ میں ہم نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے پیچھے سے آپ دیکھئے اس کا کلر کتنا زبردست سا آیا ہے کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ آپ نے یہ مزیدار سے پیزا بن پتیلی میں بنا کے تیار کیے ہیں ہم نے یہ مزیدار سے بن بنا کے تیار کیے ہیں کتنے سوفٹ بنے ہیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں بچوں کے تو بہت ہی زیادہ فیورٹ ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نوٹفیکیشن کو آن کر لیجئے کیونکہ ڈیلی جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اس کا نوٹفیکیشن آپ کو فوراں مل سکے گا اور آپ میری فوراں ساری ویڈیوز ووچ کر سکیں گے تو آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ